نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم فقہنا فی الدین عن عناس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سعیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الخمر تُتخذوا خلن قال لا اخراجہ مسلم والترمزی وقال حدیث حسن صحیح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قالا فرماتے ہیں سوئلہ سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عن الخمری شراب کے بارے میں تُتخذوا خلن کیا اس کو سرکہ پکڑ لیا جائے کہ اگر شراب ہے تو کیا اس کا سرکہ بنا لیا جائے قالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نہیں اخراجہ مسلم اس حدیث کو مسلم نے نکالا تنزی نے نکالا اور کہا حدیث حسن ہے اور ٹھیک ہے صحیح ہے اس میں یہ دلیل پائی جاتی ہے کہ شراب کا سرکہ بنانا حرام ہے البتہ اس میں فقہہ کی عراب مختلف ہیں کہ شراب جب سرکہ بن جاتا ہے تو اس کے جواز اور حرمت کے بارے میں کیا رائے ہیں اب صحیح اس میں یہ ہے یہی صحیح ہے کہ ایسی صورت میں اس کی حرمت پر کوئی واضح دلیل نہیں اور یہ حقیقت معلوم ہے کہ ایک چیز کی حالت کے بدلنے سے اس کا حکم بھی بدل تبدیل ہو جاتا ہے لیکن شراب کا سرکہ بنانا ممنوع ہے اس حدیث کا پسے منزل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتیموں کی شراب تھی حرمت شراب کے حکم آنے کے بعد انہیں اندیشہ ہوا کہ یتیموں کا بڑا نقصان ہو جائے گا اس نقصان سے بچنے کے لئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کو سرکہ میں تبدیل کرنے کی اجازت طلب کی جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے صاف طور پر منع کر دیا اس کھلی اور واضح ممعانت کے باوجود جس نے شراب سے سرکہ بنانے کا جواز کا فتوہ دیا اس نے نس نس سرح کی خلاف ورزی کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شراب کا ہر قسم کا استعمال نجائز ہے اور اس سے سرکہ بنانا بھی ممنوع ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما علینا اللہ البلاغ المبین